اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ ناظرین اکرام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے اور محرم الحرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور یہ ماہ مبارک خود مختاری کے لحاظ سے دین اسلام میں خاصی اہمیت و برکت اور فضائل رکھتا ہے مگر اس کے علاوہ بھی اس ماہ محرم کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ دین اسلام کی تاریخ میں اس مہینے میں پیش آنے والے بہت بڑے بڑے تاریخی واقعات کا تذکرہ ملتا ہے حتیٰ کہ یہ بات بھی احادیث کریمہ سے ملتی ہے کہ قیامت دس محرم آشورہ کے روز جمعے کے دن آئے گی اور اس کے علاوہ ماہ محرم اپنے ماتھے پر ایسی عظیم ہستیوں کی شہادت کی تاریخ رقم کیے ہوئے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کی روح کانپ اٹھتی ہے ویسے تو عموماً ماہ محرم میں سب سے زیادہ ذکر اہل بیت اتھار کے تاجدار حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقہ کار کی شہادت کا کیا جاتا ہے مگر شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ خلیفہ دوئم حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی اور آج ہم نے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوقت کو بیان کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری اس کابش کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین اکرام مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی ہے اور آپ نے اب تک ہمارے چینل بندلز آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جزاک اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبد الحفظ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق آزم ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصب پاک اپنی والدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں کعب پر جا کر ملتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہنتمہ بنت حشام ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے تیرہ سال بعد مکہ شریف میں ہوئی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا اعزاز یہ حاصل ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو آپ کے اسلام لانے کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر تیرے سٹھ نازل ہوئی ترجمہ کنزل ایمان اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے یعنی تم پر ایمان لائے اور اس آیت کریمہ کی وحی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ادباً ارض کی کہ یا رسول اللہ آج آسمان والے حضرت عمر کے ایمان لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں ناظرین کرام حضرت فاروق آزم کی شان کو بیان کیا جائے جن کے بارے میں خود تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے سبحان اللہ ناظرین کرام حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ کی شان کو کیا بیان کیا جائے کہ جن کے بارے میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے سبحان اللہ یعنی جو اوصاف اللہ کے نبی میں ہوا کرتے ہیں وہ تمام اوصاف سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ میں موجود تھے اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے ناظرین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ستائیس جمادی الاخر تیرہ ہجری بروز منگل کے دن سند خلافت پر جلوہ گر ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے فارس کے ہزاروں شہر اور قصبے فتح کر کے بے پناہ لوگوں کو دامن اسلام میں داخل فرمایا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے دس سال آٹھ مہینے خلافت اسلامیہ کے فرائض انجام دیئے اور ان دس سالوں میں آپ رضی اللہ عنہ نے بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح فرمایا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قلعہ اسلام میں داخل کیا ناظرین کرام بائیس لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے اور سننے میں بہت چھوٹا ناظرین کرام بائیس لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کہنا اور سننے میں بہت چھوٹا جملہ ہے مگر بائیس لاکھ مربع میل کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک پاکستان ہے تو ایسے بائیس پاکستان پر آپ رضی اللہ عنہ اکیلے حاکم تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کا یہ رباب اور دب دبا تھا کہ اگر ایک بوڑھی عورت ایک گلی کے کونے سے دوسرے کونے تک سونا کھلے آم لے جا سکتی تھی کوئی چھیننے والا نہیں ہوتا تھا سبحان اللہ آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت پر لاکھو سلام آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا رمضان المبارک میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ ترابی پڑھنے کا احتمام فرمایا گیا آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دین اسلام نے بہت ترقی اور خوشحالی حاصل کی آج سیٹلائٹس میزائلز آبدوز اور اورگنائزڈ آرمی کے ہونے کے باوجود بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس بھی اتنی بڑی سلطنت موجود نہیں ہے اس کے علاوہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے دنیا کو جو قانون اور سسٹم بنا کر دیئے ہیں وہ آج تک دنیا میں موجود ہیں مثال کے طور پر بورڈر کا ہونا یعنی ملک کی سرحد کا بننا اور اس سرحد پر فوجی دستے کا تیونات ہونا یہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قائم فرمایا اور آج آپ دیکھ لیجئے ساری دنیا میں ہر ملک کی جغرافیائی لحاظ سے سرحد موجود ہے اور اس پر اس ملک کی آرمی کے فوجی تیونات ہیں آپ رضی اللہ عنہ مستجابت دعوات تھے آپ رضی اللہ عنہ کی کوئی دعا بھی مالک کائنات نے رد نہیں فرمائی آپ رضی اللہ عنہ خود اللہ جللہ شانہوں سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو شہادت کی موت مدینہ مربونا میں عطا فرما کر آپ رضی اللہ عنہ پر اس قدر کرم نوازی فرمائی کہ آپ کو اپنے محبوب محمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ عطا فرما دی آپ رضی اللہ عنہ کو ایک بدبخت بدنہاد ابو لولو فیروز مجوسی نے دھوکے سے حملہ کر کے تین زخم لگائے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ ان زخموں سے واسلے باہک ہو گئے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق تاریخ میں مختلف اقوال ملتے ہیں مگر جامع قول یہ ہے کہ امام جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جرح کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بد کے دن چھبیس زلحج تئیس ہجری کو شہید ہوئے اور ہفتے کے روز محرم الحرام کی چاند رات کو یعنی محرم کی پہلے دن یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آمین سمہ آمین اور نالک کائنات حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے صدقے ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے آمین سمہ آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ کابش ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور ووٹس اپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کیجئے شکریہ اپنے میزبان محمد رمیس قادری کو بندلز آف نالج سے دیجئے اجازت زندگی بخیر انشاء اللہ تعالی پھر نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاتات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ موسیقی